پور جوش نعرے کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں کتنی محبت ہے کتنا عشق ہے آپ کے سینوں میں آپ کے دل میں آپ کی رگ رگ میں اس مصطفیٰ کا جس سے خدا محبت کرتا ہے ارے ذرا دکھائیے تو سے ہی کہ قادر پور میں کتنا جذبہ ہے کتنا پیار کرتے ہیں اس شخصیت سے جسے خود رب بیز الجلال پیار کرتا ہے تو نعرہ بلند کرتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ رسطان نعرہ حیدری علماء اہل سرنر وَنُسَلِّ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْقَرِيمِ اَمَّا بَادُو اعوذ باللہ وَبِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّث صدق اللہ مولانا اللَّذِينَ اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا أَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا صلّو علیہ وسلم تسلیمہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ وَعَلَى آلِكَ وَأَشْحَابِكَ یا سیدنا محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وعلا آلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ غوثِ عَظَمْ وَمَنِ بِسَرُسْحَامَ مَدَدِي قِبْلَئِ دِينَ مَدَدِي قَعْبَئِ اِمَا مَدَدِي زہِ سیماء نورانی زہِ فرخندہ اِ پیشانی علی سیرت حسن ثانی محجد دین جیلانی حمد و صلات کے بعد مؤزز محترم جملہ حجرات علماء حفاظ و نادخانان اعزام جمعی حاضرین سامین محتشم آج کی بابرکت مقدش محفل امام الانبیاء شافی روز جزا صل اللہ علیہ وعلا آلی و بارک و سلمہ کے ذکر ملاد پاکی محفل ہے تمام حضرات جنہوں نے اس مقدش محفل کا احتمام کیا اپنی وساط کے مطابق جیتنے حضرات بھی یہاں تشریف لائے ہمارے مسلک احل سنت کے بہترین ترجمان بھائی محمد شریف صاحب اتاری جن کا ساؤنڈ ہے اور یہ میں ان کو امتیازی طور پر اور بزات خود فخریہ طور پر یہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے آپ کو یہ بتا دوں کہ ہمارا یہ واحد بھائی محمد شریف صاحب کا ساؤنڈ ہے جو شرف یہ مائک احل سنت پر بھی استعمال ہوتا ہے اور کسی مذہب پر نہیں ہوتا اور اس پر ہمیشہ ذکر مصطفیٰ ہی ہوا ہے اللہ تعالی ان کی زندگی میں آپ کی زندگی میں برکتیں رکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں تمام حضرات کو ارض کر دوں کہ میں اسی وقت سے دیکھ رہا ہوں کہ کچھ حضرات پریشان ہیں اور کچھ سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے وہ عزیزم نادخان بہت زیادہ جذبات میں ہو گئے تھے یہ بھی حقیقت ہے بزارج یہ ہے کہ ہمارے احناف کے جو معتمد عالم دین ہے حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو کعبے کے امام بھی رہے ہیں انہوں نے ایک فقہ کی کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے فقہ اکبر فقہ شرع اکبر حضرت ملہ علی کاری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی ہے میں ان میں سے دو باتیں آپ کو بتا دوں ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر کسی نے عالم کو اویلم کے نام سے یاد کیا اس کی تصغیر یعنی ہماری زبان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ ملونڈا آ رہا ہے ملہ آ رہا ہے وہاں فرماتے ہیں اس کا اس کی بیوی سے نکاح اسی وقت توڑ جاتا ہے طلاق دینے کی ضرورت نہیں رہتی اس لیے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کے دین کا وارث ہے اور وہ ڈائریکٹ حضور علیہ السلام کی ذات پر آپ کی خصوصیت پر حملہ ہو رہا ہے اور دوسری بات انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے آپ سوچ رہے تھے کہ میں نے سب سے پہلے نات خان کو نہیں روکا خموشی سے میں نے دوستوں سے عرض کی کہ آپ جائیں بھائی محمد شریف صاحب سے کہیں یہ والا مائک بند کر دیں تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے اور سب سے پہلے میں نے یہ عرض کی اور وہ خموشی سے وہ مائک میں نے بند کروا دیا اگر بھائی خموشی سے پڑھتے رہتے تو اس میں کسی کو پتہ بھی نہ چلتا اور بعد میں میں ان کو آہستہ سے سمجھا دیتا تو ظاہر ہے کہ جو کچھ انہوں نے اظہار کیا آپ کے سامنے میں اتنی بات ارض کرتا ہوں آپ خموشی سے سنیں اور توجہ سے سنیں علامہ ملالی کاری علی رامہ فرماتے ہیں اللہ کا ذکر اس انداز سے کیا جائے کہ جس کے موں سے نکلے وہ ذکر خدا اور وہ تبلے کی صورت میں محسوس ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر کوئی کیسڈ بھری ہوئی ہو اور ادھر ایک آدمی ناد پڑھ رہا ہے اور دوسرے میک پر اللہ کا ذکر ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا نام صاف لفظوں میں سمجھ نہیں آتا لفظ اللہ اس کی جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ تبلے کی سوز بن جاتی ہے اسی ساز میں ادھر سے موں سے وہ اللہ نکال رہا ہے اور اس کی جو دھنک ہے وہ ڈھول کی تبلے کی آواز میں تبدیل ہو رہی ہے تو اللہ ملالی کاری فرماتے ہیں کہ ایسا ذکر کرنے والا اور سننے والا دونوں کافر ہیں اب آپ نے سنا تو آپ کے علمے نہیں تھا اب جو بات میں جانتا ہوں اگر میں نہ روکوں تو آپ بتائیں ہم برابر کے شریف گناہ میں ہیں کہ نہیں ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ابو دعو شریف کی حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوں گے جب وہ مر جائیں گے لوگ ان کا جنازہ پڑھیں گے تو کہیں گے یہ مومن مر گیا اس کی شکل بڑی خوبصورت ہے بجا اچھا آدمی تھا یہ ہے وہ ہے اس کی تعریفیں کریں گے جنازہ پڑھ کیے جب اس کو دفن کیا جائے گا تو قبر میں جاتے ہی ان کی شکلیں خنزیر جیسی بن جائیں گے یہ ابو دعو شریف کی حدیث ہے پھر جب قیامت کے دن وہ اپنی قبروں سے نکلیں گے تو ان کی شکلیں بھی خنزیر جیسی ہوں گی یہ سیاستہ کی حدیث ہے صحابہ کرام علیہ مرزوان عز کی یا رسول اللہ وہ کون سا گناہ کریں گے چھپ کر جو بظاہر تو وہ مومن ہیں اور وہ کون سا گناہ وہ چھپ کر کرتے ہیں قبر میں جا کر ان کی شکلیں خنزیر جیسی بن جائیں گی تو حضور السلام نے فرمایا وہ میرے دین کے علماء ہوں گے جو لوگوں کی ڈر کی وجہ سے سچ بات نہیں بتائیں گے تو قبر میں ان کی شکلیں خنزیر جیسی بنا دی جائیں گی اب آپ بتائیں جب دین پر حملہ ہو رہا ہو جہالت کی وجہ سے پھر لوگوں کو سمجھائے جائے ایک ہوتی ہے جہالت اگر جہالت کے انداز سے کسی سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ ہوتا ہے گناہ پھر اگر کسی کو سمجھا دیا جائے تو اس پر وہ زید میں اڑ جائے بزید رہے تو وہ گناہ کفر میں تبدیل ہو جاتا ہے پہلے وہ صلیرہ گناہ ہوتا ہے اسرار پر وہ کبیرہ بن جاتا ہے اور زید پر وہ کفر بن جاتا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نات خانی جو ذکر مصطفیٰ ہے یہ وہ مقدس چیز ہے جو خود خدا بند قدوس بھی میرے مصطفیٰ کی سنا خانی فرماتا ہے اور یہ جو نئے انداز اپنائے گئے ہیں اس طرح دوڑو اس طرح دوڑو یہ کرو وہ کرو اسٹیج پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے آپ نیند کی حالت میں تھوڑی دیر کے بعد جب آپ جا گئے تو آپ رو رہے تھے شعب اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا جب میں سو رہا تھا نبی کا خواب وہی ہوتا ہے تو مجھے اللہ تعالیٰ نے دکھلایا کہ قیامت کے قریب ایسا وقت بھی آئے گا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے منبر پر بندر ناچیں گے اب ذکر مصطفیٰ کرنا ہے محبوب کی بارگاہ میں چیخنا اور چلانے کا کیا مطلب ہے خدا کے ذکر کو اور ذکر مصطفیٰ کو تو اس عدب سے بیان کرو کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ کریمی میں مقبول ہو جائے وہاں تو آنکھیں نم ہونی چاہیے وہاں تو زبان کے اندر اور آباز کے اندر بھی عدب ہونا چاہیے اور یہ ہمیں دین سکھلاتا ہے حضور نے فرمایا جب قیامت قریب ہوگی تو میری امت فیفرون من العلماء علماء سے بھاگ جائیں گے دور ہو جائیں گے فَيَبْتَ لِيَهُمُ اللَّهِ بِسَلَا سِبْلِيَاتٍ تو اللہ تعالیٰ ان پر تین مصیبتیں نازل کر دے گا کونسی ایک تو یہ جو کچھ وہ کمائیں گے اس میں برکت نہیں ہوگی خدا برکت اٹھا لے گا اور دوسرا یہ کہ ان کے گھروں میں فتنے برپا ہو جائیں گے اور تیسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ بوقت موت ان کا خاتمہ برباد کر دے گا اس کی کیا وجہ ہے مجھے بتاؤ تقریر سے پہلے یہ ساری چیزیں میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں جو بیانیں آیت کریمہ پڑی ہے جو موضوع ہے وہ بعد میں ارز کروں گا اب مجھے یہ بتاؤ یہ جتنے دین کے مسائل ہیں نادخانی حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے وہ صاحبی رسول ہے لیکن دین کے جتنے مسائل ہیں کیا وہ حضرت حسان پاک نے حل کیے ہیں یا حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت ابوبکر صدیق کو دیکھیں عمر پاک کو دیکھیں عثمان غنی کو دیکھیں علی حیدر کررار کو دیکھیں یہ علماء ہیں سرکار کے صحابہ اب دیکھتے ہیں کہ موضوع کا طریقہ کیا ہے تو وہ صحابہ سے پوچھیں گے وہ حضرت حسان نہیں بتاتے حالکہ وہ بھی صحابی رسول ہے کوئی عالم دین دنیا میں ایسا ہو جو ایک حضرت حسان سے روایت پیش کر دے جتنے ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں جتنے دینی حکامات ہیں وہ یا تو حضرت ابھی حریرہ بیان کریں گے یا حضرت انس بن مالک بیان کریں گے آہل بیعت کی شان ہے وہ بھی علماء بیان کر رہے ہیں اشل میں بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کی شان اگر سنا خانی کی صورت میں بھی کرنی ہو وہ بھی جاہل کا حق نہیں ہے وہ بھی عالم کا حق نہیں ہے جامی کو دیکھ لیں علامہ جامی رحمت اللہ تعالی علیہ اب ان کی ناد کا انداز کیا ہے تنم فرسود جام پاراز حجران یا رسول اللہ تنم فرسود جام پاراز حجران یا رسول اللہ دلم پج مرد یا باراز عسیان یا رسول اللہ تنم فرسودہ اب انداز خانوں سے پوچھو کہ تنم کیا ہے اور فرسودہ کیا ہے تنم فرسودہ جام پارا یا رسول اللہ میرا جے جسم کمدور ہو گیا ہے جام پارا اور میری جان کے ٹکرے ہو گئے آپ کی جدائی کی وجہ سے زہجرہ یا رسول اللہ آقا آپ کی جدائی سے میں بوڑا ہو گیا ہوں ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہوں بکھر گیا ہوں اب آپ کی نظر کرم چاہیے کائرات کے اندر کوئی ایک بندہ دکھا دو جو چاہل ہو اس صدی سے پہلے جو یہ صدی لگ چکی ہے اس سے پہلے کوئی ایک جاہل دکھا دو جس نے سناخانی کی ہو آلہ حضرت کو دیکھو وہ محدد سے آزم ہے میری بات کو سمجھ رہے ہیں حضور قبلہ غزالی زمان نات لکھی تھی وہ غزالی زمان ہے آپ دیکھیں خادم و اندین اج میری چشتی نے کیا کہا تھا دین است و حسین دین پناہ است و حسین سرداد نداد دست دردست یزید حقہ کے بنا لا الہ است و حسین میں پوچھتا ہوں ان سے یہ تو پوچھ کر بتاؤ کہ خاجہ ممی ندین اج میری چشتی جو فرما رہے ہیں حقہ کے بنا لا الہ است و حسین اس بنا کا مانا کیا ہے ہمارے بزرگوں کی توہین کرنے والوں حقہ کے بنا بنا کیا ہے بنا علماء فرماتی ہیں یہ تو مانا کر گئے وہ یہ کہتی ہیں اسٹیج پر کرے ہیں اسٹیج سیکس بھی کہتا ہے حقہ کے بنا لا الہ است و حسین خاجہ صاحب فرماتی ہیں یہاں بنا کا مطلب یہ ہے کہ دین کی بنیاد لا الہ کی بنیاد حسین ہے لیکن یہ مانا غلط ہے حضرت سنے میں اسی سال خاجہ ممی ندین اج میری چشتی سرکار کی بارگاہ میں حضرت دیکھر آیا ہوں سنے یہ مانا غلط ہے گھر کوئی یہ کہے کہ کلمے کی بنیاد خاجہ صاحب نے کہا تھا بنا لا الہ است و حسین کہ کلمے کی بنیاد حضرت حسین ہے جو یہ اقیدہ رکھے کہ کلمے دی بنیاد حضرت حسین ہے وہ کافر ہے کیونکہ یہ بنیاد رکھنے والا نبی ہوتا ہے امام حسین نبی نہیں ہے نماز ہے رسولہ اور آپ ہیں سبحان اللہ وہ کہہ رہا ہے سٹیج پر علل اعلان کہہ رہا ہے کہ حسین کلمے کی بنیاد ہے اور آپ کہتے ہیں سبحان اللہ دس دس کا نوڑ جا رہا ہے اب پتہ نہیں ہے کہ بنا کمانا کیا اجازت ہے بتا دوں شریعت کا مسئلہ یہ ہے بنا اس چیز کو کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے نماز عید نماز جنازہ توجہ ہے؟ میں نے ابھی تقریف شروع نہیں کی دوران نماز عید یا نماز جنازہ اس کا وضوح ٹوٹ گیا بشرت وہ امام نہ ہو مقتدیوں میں سے ہو اس کا وضوح ٹوٹ گیا اگر وہ باہر نکلتا ہے ایک رکعت پڑ چکا ہے باہر نکلتا ہے وضوح کرنے کے لیے جاتا ہے آتے ہوئے عید کی نماز ہو جائے گی تو بیچارہ دوسری عید کے لیے کہا جائے گا اب وہ کیا کرے؟ اگر جنادہ پڑھ رہا ہے تو وہ تو چار تقویر ہے اگر وضوح ٹوٹ گیا دو یا تین تقویر کے بعد تو اگر وضوح کرنے جاتا ہے تو جنادہ تو گیا وہ کیا کرے؟ اب شریعت کہتی ہے کہ جہاں ہے وہاں بیٹھ جائے اور زمین پر ہاتھ مار کر فوراں تیمم کر لے اور اسی جگہ وہیں ہٹے بھی نہیں جگہ بھی نہ چھوڑے وہیں تیمم کر کے وہیں سے شروع کر دے جہاں سے چھوڑی تھی اس کو کہتے ہیں شریعت میں بنا اور حقہ کے بنا لا الہ حسن حسین کا مانا اب یہاں یہ ہوگا کہ جب سے دین مصطفیٰ چلا رہا تھا درمیان میں دین کی حد توڑنے کا ارادہ جب یزید نے کیا تو میرے حسین نے کربلا کے میدان میں تیمم علی اکبر کی شادت سے کرا کر میرے محمد کے دین کو فوراں وہیں سے جوڑ دیا کوٹنے ہی نہیں دیا اس میں رکھنا ہی پیدا نہیں ہونے دیا ایک پلک چھبکنے کی دیر تک حسین اس کو کہتے ہیں جو یزید دین کو توڑے اور ابھی وہ توڑنے ہی نہ پائے حسین ایسا مضبوط کر دے جو قیامت تک کوئی اسی کو توڑ بھی نہ سکے میرے پاس سمجھا رہی ہے دس ہزار ناتخواں کے لیے آپ کے پاس ہے بیس ہزار بھی ہے پچاس ہزار کے ناتخواں بھی آپ کے پاس آ رہے ہیں اب میں پوچھتا ہوں اس کے لیے تو دس ہزار بھی ہیں بیس ہزار بھی ہیں پچاس ہزار بھی ہیں بڑے بڑے بینر بھی ہیں بڑا بڑا ٹیم بھی ہے اگر تیرے گھر میں جھگڑا ہو جائے اور طلاق کا مسئلہ ہو تو وہ پچاس ہزار بھالا ناتخواں تجھے مسئلہ حل کر کے دے گا یا وہ دو سو بھالا مولوی شرم نہیں آتی لوگوں کو اگر شیعہ سے جھگڑا ہو جائے وہ کہتا ہے پاؤں سے وضو کرو ہم سنی کہتے ہیں نہیں پہلے فرض میں وضو کے اندر پہلا فرض مو دھونا ہے اور شیعہ کہتے ہیں پہلا فرض پاؤں دھونا ہے تو بتاؤ جب شیعہ کے سامنے کوئی مقابلہ ہو جائے اور میرے مصطفیٰ کے دین کے دلائل پیش کرنے پڑ جائیں کہ پہلا فرض مو دھونا ہے یا پاؤں دھونا ہے تو اس شیعہ خارجی اور رفضی سے جو مناظرہ کرے گا بتاؤں یہ ناتخواں پچاس ہزار والا کرے گا یا وہ مولوی کرے گا جس کو تم تانے دیکھر کہتے ہیں کہ مولوی دین کو بیچ رہے ہیں ستم بالا ہے ستم اندھی ہو گئی ہے ہماری قوم کب ہوش میں آو گے کوئی ہوش نہیں ہے یہاں دو لاکھ کچندہ کرنا پڑے تو محفل نات کے لئے کروا لیں گے لیکن تیری مسجد میں امام مسجد جو کالا کالا رسول پڑھا رہا ہے وہ بچارہ تین ماہ سے رو رہا ہے کون بتائے گا یہ مسئلے یہی بتائیں گے لوگ کہ آمد کے اندر یہ بھی مار کھائیں گے اور تم بھی مار کھاؤ گے یاد رکھو تمہارے دین کی مضبوطی نات خانی کے اندر نہیں ہے تمہارے دین کی مضبوطی قرآن اور حدیث میں ہے جو علماء کے موں سے نکلے گا یہ بات یاد رکھو اگر میں غلط بیانی کر رہا ہوں تو آپ ابھی مجھے سمجھا سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے مجھے ایک نات خان جتنے بھی ہیں ایک سے تو پوچھ کر بتائیں اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نوجوان جن کے ابھی داڑی بھی نہیں اتری جن کا نشان بھی نہیں ہے داڑی کا ایسے نوجوان کا سٹیج کے اوپر کھڑے ہو کر نات پڑھنا حرام ہے اور سننے والے سارے گناہ گار ہیں حضرت بشار حافی نہیں جی غصہ ہی ہے میں صدقے بن جا نہیں ابھی سنیں آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ کے پاس کیا دلیل ہے کیا جانتے ہیں آپ کیا جانتے ہو آپ میں جانتا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں نہیں آپ ایک دلیل دے دیں بننا مجھے گولی مار دے جاہل آدمی ایسی بات کہے سنو میں بات ابھی تو حوالہ دے رہا تھا اتنی بات نہیں ہے جو گستا خانے انداز میں مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں بکواز کر جائے وہاں تو تمہیں جنت نہیں ہوتی جو سچ بات کہے وہاں کیوں روتے ہو تو یہ کہاں کا دین آ گیا ہے سنو میں بتاتا ہوں اگر اس لڑکے کو جو بے ریش اس بے ریش کو جو ایک نظر دیکھے اس پر کتنا گناہ ہے سنو میں بتاتا ہوں ہمیں کہتے ہیں کہ تم کہے جانتے ہو تین تین چار چار لاکھ کی کتابیں جو ہم نے مگوئی ہیں وہ تمہارے لئے مگوئی ہیں ورنہ ہم تو وہ بھی پڑھ چکے تھے جو انوار لو میں سبق اپنے استادوں کے ساتھ کیا جانتے ہو ایک کتاب ابھی میں نے اپنے اساکر مگوئی ہے اپنے اساکر ابھی پچاس ہزار کمیلی ہے بتا تُو نے کبھی ایسا کتاب دیکھی ہے نے مصطفیٰ کے در پر سرقربان کرنے کے لئے ہم تیار ہیں تم جیسے نئی ہیں جو جانتے نہیں ہو وہ بات کیوں کرتے ہو فَسَّلُوا اَلَسْدِقْرِ دلان کہتا ہے تم جائن ہو جو جہیلہ جانتے ہیں اپنے علماء سے پوچھو آپ بات کر رہے ہو کھرے ہو کر مجھے بتاؤ استنجے کے کتنے فراج ہیں ابھی بتا دو استنجے کے کتنے فراج ہیں مان جاؤں گا تجھے اپنا باپ پہلا کلمہ اللہ علیہ اللہ محمد الرسول اللہ کے کتنے فراج ہیں تم نہیں بتا سکتے مولویوں سے پوچھ کر بتا دو کوئی مولوی بتا دے پہلے کلمہ کے کتنے فراج ہیں ابھی دین یہ تیٹو کا بنا ہوا نہیں ہے یہ دین میرے مصطفیٰ کا بنائے ہو دین ہے حضرت بیشہ رحمت اللہ سنو تم کہا کہ مباکی مولی ہو تمہیں تو جاکتا ہی کوئی نہیں ہے جو عرش الہ پر سجدہ ریز تھا حضرت بیشہ رحمت اللہ تعالیٰ جن کو اللہ نے خوش خبر دی تھی جنت کی جب ان کا وشال ہو گیا حضرت فرید الدین اتار رحمت اللہ تعالیٰ تذکرت العولیاء کے اندر لکھتے ہیں نہ ہو تو ابھی گردن کٹوا دوں جب ان کا وشال ہو گیا تو کبر کے اندر دفن کیا گیا ان کے وشال کے بعد جب کسی نے دیکھا تو آپ کا چہرہ انور ایک سائیڈ سے سڑا ہوا تھا سیاہ ہو چکا تھا جلا ہوا تھا پوچھا گیا حضرت جب ہم نے جنادہ پڑھا تو آپ کا چہرہ منور تھا جب دفن کیا تب آپ کا چہرہ منور تھا اب کبر کے اندر آپ کا چہرہ آدھا سیاہ کیوں ہے آپ نے فرمایا غلطی سے دنیا کی زندگی کے اندر بے ریش لڑکے پر میری نظر پڑ گئی تھی اسی سزا کی طور پر میری کبر کے اندر ایک کالا ساپ آیا اس نے آ کر مجھے بھوک ماری وہی سزا مجھے ملی ہے کہ میرا آدھا چہرہ سواہ سیاہ ہو گیا ہے اور بھی سناوں تو پھر سنا یہ ایسے نہیں مالتے سرکار دو جان صلی اللہ علیہ وعالی وبرکہ وسلم فرماتے ہیں میں سبے میراج جا رہا تھا میں نے دیکھا آگے آگ سمجھو ہے ہم سے بات کرو لیکن تم نہیں کوئی مولوی کرے اگر وہ بات کرنا چاہتے ہو تو وہ کرو جو تم جانتے ہو ہم نے اخبار نہیں پڑھی میں لاہور سے نہیں آیا کراچی سے نہیں آیا یہاں کہوں جو بات کروں کتاب نہ دکھاؤں تو پھر میری غلطی ہے اگر دکھا دوں تو پھر خدا تجھے ہدایت عطا فرمائے ایک آگ ہے آگ اس آگ کے اندر ایک لڑکا جڑ رہا ہے حدیث پاک نہ ہو جو چور کی سزا وہ میری ہے باتیں کرتے ہو ہم سے کیا چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے حضرت تم یہ بات کہتے ہو حضرت فرید الدین احمد اللہ تذکرات اللہ علیہ کا اندر لکھا ہے وہ فرماتے ہیں ایک لڑکا جو نابالک ہے اس ایک لڑکے کے ساتھ اٹھارہ شیطان رہتے ہیں جو بیریش یہاں کھڑا ہوگا کیا وہ اس قائدے سے باہر ہوگا نہ اٹھارہ شیطان ایک لڑکے کے پاس ہوتے ہیں اٹھارہ شیطان اب اللہ تعالیٰ اس کو سترہ شیطان اس سے اس وقت دور ہوتے ہیں جب اس کے چہرے پر مصطفیٰ کی سنت کی ابتدا ہوتی ہے غلط کہہ رہے ہو یہ عدالت نہیں ہے جد کی کہ یہاں کوئی وکیل آ کر جھوٹ بول کر تمہارا مقدمہ لڑے گا یہ بارگاہ مصطفیٰ کریمی ہے یہاں جو جھوٹ بولے گا وہ جہاں نہیں ہے جہاں نہیں ہے جہاں نہیں ہے یہ میرے اوپر جو جھوٹ بانے گا فلیتہ بوا مکہ دو مینہ نار وہ یہ نہ سمجھو کرسی پر بیٹھا ہے وہ یہ سمجھو جہنم پر بیٹھا ہوا ہے میں کہا جانوں کسی کو میں تو اس بارگاہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں جو کائنات کا مشکل گشان بھی ہے سرکار فرماتے ہیں شبہ مراج میں جا رہا تھا میں نے دیکھا آگ ہے آگ کے اندر ایک لڑکا ہے بیریش نہ چھیڑتے مجھے اس بیریش کو آمنہ کے لال نے دیکھا سرکار کی نگاہ پر اعتماد ہے بولو میں زبردستی نہیں بلواتا آپ کو میں اتنا پوچھتا ہوں آپ سے کتنی غیرت ہے نبی کے نام پہ مجھے پتا ہوتا آپ کے پاس ایسے بندے بولنے والے ہیں تو میں بہت شی کتابیں ساتھ لاتا اب بھی آئے میرے پاس وہاں جا شکار ہے جو کتاب چاہتا درود پاک پڑھو تمہ مجرات بیریش لڑکا آگ میں جل رہے اور دیکھنے والے پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہیں بتاؤں سرکار سچ فرما رہے ہیں سرکار فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ بیریش لڑکا آگ میں جل رہا ہے کچھ دیر ہوئی وہ لڑکا جو بیریش تھا وہ آگ بن گئی اور وہ آگ نوجوان بن گیا جس کی موں پر موچھے تھی کبھی وہ اس کو آگ بن کر جلاتا ہے کبھی وہ اس کو آگ بر کر جناتا ہے میں نے پوچھا جبریل یہ کون بد نصیب ہیں کبھی لڑکا جلتا ہے کبھی بندہ جلتا ہے وہ آگ بن جاتی ہے تو لڑکا جلتا ہے جب لڑکا آگ بن جاتی ہے تو بندہ جلتا ہے اس کی کیا وجہ ہے پیارے نبی علیہ السلام نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا سرکار کی بارگاہ میں جبریل علیہ السلام نے ارض کیا یا رسول اللہ یہ غیر نہیں ہے کسی اور نبی کی امتی نہیں ہے یہ مصطفیٰ کریم کے امتی ہیں آقا آپ کے غلام ہیں سرکار نے فرمایا اس عزاب میں کیوں مبتلا ہیں ارض کیا رسول اللہ آپ کی امت میں کلمہ پڑھنے والا جو نو جوان کسی بے ریش سے بد فیلی کرے گا اور وہی دونوں اسی آگ میں قیامت کے دن جلائے جائیں گے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دکھایا ہے تاکہ امت کو بتا دیں یہ گناہ نہ کریں ورنہ اسی آگ میں جلتے رہو گے تمجھو ہے اب میں بات ارض کرتا ہوں تفسیر روح البیان شریف اللہ میں اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ اینک یہ گوپئی ہی دشبورتے ہفشب اینک شایئے ہو تفسیر روح البیان اللہ میں اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ یہ قرآن کریم کی تفسیر ہے جلد نمبر پہلی میرے پاس ہے اس کی دس جلدیں کعبہ شریف سے مکہ شریف سے میں لے کر آیا ہوں یہ لبنانی چھاپا ہے اور یہ کتب خانہ جو مکہ شریف کے اندر ہے وہیں سے دس جلدیں ہیں اس کی میں لے کر آیا اس روح البیان شریف کے اندر اللہ میں اسمائل حقی رحمت اللہ تعالیٰ نے میرے مصطفیٰ کی یہ حدیث پاک نکل فرمائی ہے جب وحی پہلی نازل ہوئی سرکار دو جالے شلام نے فرمایا مجھے سردی لگی ہے کمبل اولاؤ جب چادر مبارک اڑھائی گئی اما خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ارض کرتی ہیں یا رسول اللہ اب بھی سردی لگ رہی ہے سرکار نے فرمایا ہاں سردی محسوس ہو رہی ہے آقا کیوں فرمایا شامنے ایک بندہ کھڑا ہے جو مجھے کہتا ہے ایک قرآہ پڑھئے اسی لئے اس کو دیکھ کر مجھے سردی محسوس ہو رہی ہے اب سنیں سرکار اندر گئے اما خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اندر تشریف لے گئیں دروازہ بند کر دیا اے نکر دکھاؤ دروازہ بند کر دیا دروازہ بند کرنے کے بعد آقا دو جال صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآ اما خدیجہ تلقبرا سے سرکار نے فرمایا اب کیوں پوچھتی ہیں یا رسول اللہ آپ کو مبارک ہو آقا آپ کو مبارک ہو وہ شیطان نہیں تھا وہ جبرائیل ہے آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام وہی لے کر آئے ہیں یہ عربی چھاپا ہے اگر ماں نے تمہیں علم دیا ہے تو آؤ میرے سامنے عربی عبارت پڑھو آپ کے پاس موجود ہے سرکار نے فرمایا خدیجہ تجھے کیسے پتہ چل گیا کہ یہ حضرت جبریل علیہ السلام میں اما خدیجہ تلقبرا نے ارض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں نے سابقا کتب تورات زبور انجیل پڑھی تھی اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا جب عورت کے سر کے بال ظاہر ہوتے ہیں تو شیطان کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں جب عورت کے سر پر دست وال ظاہر ہو جائیں شیطان تکتا رہتا ہے اور فرشتہ حیاء کر کے چلا جاتا ہے جب میں نے اپنے سر سے دو بٹا ہٹایا میں نے آپ سے پوچھا آپ نے فرمایا اب نظر نہیں آ رہا تو مجھے یقین ہو گیا کہ وہ شیطان نہیں تھا وہ جبریل تھا جو سیدہ خدیجہ تلقبرا کے سر کے بالوں کا بھی حیاء کر رہا تھا اور جو جہاں کھڑے ہو کر اب ان کے مو پر داری بھی ڈیزائنگ والی ہو اور ان کی حجامت بھی ڈیزائنگ والی ہو بتاؤ یہ کہا کہ سنا خان گئے ہیں سنا خانی وہ کرے گا جس کے دل کے اندر عظمت مصطفیٰ موجود ہوگی توجہ ہے یہ کتاب ہے اہن الفقر ایک بات اور بھی آپ سے کرنا چاہتا ہوں سنیں گے موسیقی